موڈی جی آج چوبیس مارچ ہے اور آپ کو اس دیش کی آج ستہ مبارک ہو چار سال میں جو انڈیا کا پولٹیکل سسٹم ہے گورننس کا اس میں آپ صرف لوگ سباہ میں ستہ میں تھے راج سباہ میں نہیں تھے آج آپ راج سباہ میں ستہ میں آئے ہیں لیکن پچھلے چار سال کے بارے میں میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ ایک فلوٹنگ بوٹر ہوتا ہے ایک کور بوٹر ہوتا ہے آپ کو یہ ستہ آپ کے کور بوٹر نے نہیں آپ کے فلوٹنگ بوٹر نے دلوائی تھی اس چار سال میں کوئی ایسا کام پختہ نہیں ہوا ہے کہ آپ کا فلوٹنگ بوٹ آپ کو سٹک کرے نوڈ بندی میں کیا نوڈ بندی ہوئی کیا پیسہ جمع ہوا کیا بلیک مینی پکڑا گیا کتنے لوگ انٹی کرپسن ڈرائی میں جیل بیجے گئے یہ آج تک چیز کلیر نہیں ہوئی ہے ایمپلائیمنٹ کم ہے اگر کم ہے تو گروہ نہیں کر پا رہا ہے ایو ڈی آئی بھی جو آ رہی ہے وہ ابھی سلک پر نظر نہیں آ رہی ہے دھراتر پر تو آپ کا جو فلوٹنگ بوٹ ہے وہ آپ نے اس کو فلال چار سال میں نراش کیا ہے آپ کا جو کور بوٹر ہے وہ تک نراش ہے آپ کو ایزا ریمبو پرائیمنٹر چنا گیا تھا ایزا میچو منٹ چنا گیا تھا چھپن انچ کا سینہ چنا گیا تھا آپ دوہزار انیس کے چناؤں میں کن کن مددوں پر اب بات نہیں کر سکتے جو آپ نے دوہزار چودہ میں کی تھی آپ دعوت کو واپس لے کے آؤں گا نہیں بول سکتے میں گھس کے دس سر لے کے آؤں گا پاکستان کے آپ نہیں بول سکتے میں نقصہ الواد کو نستے نابوت کر دوں گا آپ نہیں بول سکتے میں غریت کے نیتاؤں کو جیل بھیجوں گا آپ نہیں بول سکتے اتنی چیزیں اور میں باہر سے بلیک منی لے کے آؤں گا آپ یہ نہیں بول سکتے جو دوہزار چودہ میں آپ کا نریٹیب تھا وہ آپ کو پوری طرح دوہزار انیس میں چینج کرنا پڑے گا یہ لف جہاد ہو گیا یہ ہسٹری چینج کرنا ہو گیا یہ ایسے فیکٹرز نہیں ہیں جس کے لیے آپ کو آپ کے پور بوٹر نے چنا تھا سو ایس آف ٹوڈے آپ کا کور بوٹر بھی نراش ہے اور آپ کا فلوٹنگ بوٹر بھی نراش ہے کور بوٹر ہو سکتا ہے آپ کو بوٹ دے دے لیکن فلوٹنگ بوٹر شاید آپ کو بوٹ نہ دے گزرات تک میں نوٹا فیکٹر کو کتنا پرسنٹ بوٹ پڑا ہے اس سے آپ کو سیکھ لینی چاہیے دس مہینے کا سمیں اب آپ کے پاس ہے آپ راڈی سبا میں پاور میں ہیں اس دس ون مہینے کو ایس ای لیڈر آپ یوز کریے میجر سٹیپس لائیے میجر چینجز لائیے جو نظر آئے کہ ایک لیڈر ہے جو اس کنٹری کو لیڈ کر رہا ہے اگر یہ دس مہینے آپ نے ایسی ہی نکال دیئے تو جب آپ راڈی سبا میں پاور میں آئیں آپ لوگ سبا میں پاور میں نہیں آ پائیں گے آپ کو کولیشن گورنمنٹ چلانی پڑے گی جو آپ کو چلانے میں بہت پریشانی ہوگی اور اگر کولیشن گورنمنٹ کی نوپت آتی ہے تو یہ تک ہو سکتا ہے کہ آپ انڈی اے کے دو ہزار انڈیس میں لیڈر نہ ہو آپ ہی کے پارٹی سے کوئی اور لیڈر سامنے اُبھر کے نکلے تو آپ کے لیے کاؤنڈ آن بینگرز ناؤ you have 10 months مہدی جی with لوگ سبایں راج سبایں پاور show something to انڈیا otherwise دو ہزار انڈیس نکالنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو ایک ویل ویشن کی ایک ایڈوائز سمجھ گئے آپ کا بھائی ڈاکٹر سید رزوان حمد جائے ہیں جائے بھارت بھارت ماتا کی جائے خدا حافظ پھر ملاقات ہوئی